السلام علیکم کیسے ہو آپ سے بلندل اللہ میں ایک دیم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ تب بھی ایک دیم ٹھیک ہوں گے تو بھئی گونچو کا ویڈیو آیا اور اس کے اندر کائٹل تھم نیل بھی اس کا یہی تھا کہ ایک اثر کو اپنی گلتی کا احساس ہو گیا ہے اور اس نے اپنی گلتی مان لیے اور اس نے بولی کہ مجھے پٹا رہا تھے اور بچوں سے ملنے جانا ہے اور میں ایک دو دن میں اس کو لے کے جاؤں گا ہم لگ بہت زیادہ بیزی ہے بہت زیادہ مشروع پہ اپنے کام میں تو ایک دو دن میں کوسر کو میں ملانے کے لیے لے کے جاؤں گا پہلی بات تو یہاں پہ یہ نہیں سمجھ آیا کہ کوسر کو اپنی گلتی کا احساس ہو گیا ہے کونسی گلتی کوسر نے کونسی گلتی کی تھی گونچو جس کا اس کو احساس ہو گیا مطلب یہاں پہ تو الٹا ہی سارا کچھ ہو رہا ہے بھئی پٹارا کا جب من رہتا ہے اس کو جلیل کر کے رونا دھونا کر کے اب مجھے نہیں کسی سے رکھنا ہے اب میں کسی کو بھی اپنے دل میں نہیں رکھوں گی میں احساس نہیں رکھوں گی میں کبھی بھی اب اس کے ساتھ نہیں رہوں گی وہ اپنے گھر میں خوش رہے میں اپنے گھر میں خوش ہوں اور میں اس سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتی ہوں اور میں نے بلائی تو آئی نہیں تھی تو اب مجھے کسی سے بھی اچھا سا مطلب یہ نہیں رکھنا ہے دل نہیں لگانا ہے میں تنا سارا لیکچر اس نے بیٹھ کے دی جبکہ ہمیں ویڈیو تک کے دیکھنے کے لیے نہیں ملی ہمیں کوئی پروپ نہیں ملا کہ کوسر خوچڑی ہے یا کوسر نے منع کر دی آنے سے ایسا کچھ بھی دیکھنے کے لیے نہیں ملا اور پھر یہاں پہ آکھے لوگ بولتے یہ ہیں کہ کوسر کو اس کی گلتی کا احساس ہو گیا کس گلتی کا کیا کری تھی کوسر نے احساس یہ سب ہے نا سیلپ اور صرف ڈراما ہے میں نے آپ لوگوں کو وہ ٹیم پہ بھی کیا گولی تھی کوسر چودہ اگست کو بھی آئی تھی اس کے بعد میں اس نے ملاد وغیرہ کی تھی اس میں بھی کوسر تھی جتنے بھی لوگوں نے گھر میں مہمان آئے تھے اور کام کرنے کی جان جان پہ ضرورت تھی نا کوسر پٹارہ کے گھر میں ہی تھی اور صرف لوگوں نے ڈراما کیے تھے یہ دکھانے کا کہ کوسر کا اور پٹارہ کا جگڑا ہوا ہے جبکہ ہوا کچھ بھی نہیں تھا اور یہ جو بتاتی تھی نا کہ میں یہاں پہ رکھ رہی ہوں تم جاؤ تم جا کے آؤ اپنے دوسرے گھر پہ تو یہ کوئی رکھتی نہیں تھی یہ جاتی تھی کوسر کے گھر پہ اب اس کو کوسر کو لانا ہے پرانٹ پہ اب کوسر آنے والی ہے پرانٹ پہ کیونکہ چھپ چھپا کے جو کام ہو رہے ہیں اس کے وجہ سے ہو رہا ہے پٹارہ کا ویڈیو ڈیلے پٹارہ ویڈیو نہیں بنا پا رہی ہے پٹارہ ویڈیو نہیں ڈال پا رہی ہے کیونکہ کوسر کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا ہائی لائٹ کرنا پڑے گا پھر لوگ باتیں کریں گے یاد ہے نا ہم لوگوں کو پٹارہ نے جو ویڈیو ڈالی تھی جس کے اندر وہ پوچھ رہی تھی کہ میں 30% اور 70% میں خود بن گیا ہوں کیا تو لوگوں نے پٹارہ کو خوب دھوئے تھے پھر اس نے بولی کہ نہیں نہیں میں تو خود ہی نہیں بنانا چاہتی تھی وہ تو میرے حضبین ایسا کہہ رہے تھے اس کے لئے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کی باقی مجھے خود کو کوسر کو پارٹنر نہیں بنانا ہے یہ سارا کچھ اس نے بولی تھی کیوں کیوں کی جب ہی اس کو کوسر کو سامنے لانا تھا اور دیکھو پٹارہ کے ویوز چیک کرو دو دن ہو گئے ہے دیڑ لاکھ سے اوپر ویوز نہیں جا رہے ہیں سوچو پٹارہ جو اتنی پیسے کی بھوکی ہے اتنی جو زلیل عورت ہے پیسے کے لیے جو ہر ایک وہ کام کرتی ہے وہ اسے ہر ایک کام وہ پیسے کے لیے کرتی ہے اور ابھی فیلال میں اس کو ویوز نہیں آ رہے ہیں اور کوسر ایک بندی ہے کوسر کا بچہ ایک ہے جس کی وجہ سے پٹارہ کو آتے ہیں کیونکہ پٹارہ کے پاس کوئی کانٹینٹ بھی نہیں ہے نا کانٹینٹ کیا اس کے پاس بتاؤ نہ گھر کا کوئی کام نہ بچوں کی کوئی روٹنگ نہ اس کا کچھ جوب بغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو کیا کریں گی کیسے ویوز لیں گی تو کوسر کی اینٹری تو بنتی ہے کوسر کے نام سے تو اس کا چینل چلتا ہے کوسر کے نام کے بنا پٹارہ کو ویوز نہیں آتے تو اس نے کیا کی نا گھنچو کا بیت دی کہ جاؤ پہلے تم ویڈیو بناو تم ڈالو کہ کوسر کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے پھر کوسر آئیں گی اور پھر بعد میں میں بولوں گی کہ اس نے آکے میرے سے معافی مانگی میرے منتیں ترلے کر لی میرے ہزبین نے بھی بولے کہ معاف کر دو اور بچے کا مو دیکھتے ہوئے پھر میں نے معاف کر دی میں بہت اچھے دل کی ہوں لوگ آتے ہیں مجھ سے معافی مانگتے ہیں تو میں معاف کرے بینا رہ نہیں پاتی ہوں یہ سارا کچھ یہ بھنکش کریں گی اور پھر سے کوسر کو اپنے ویڈیو میں دکھا دکھا کے دکھا دکھا کے ویوز کھائیں گی زلیل عورت اور جو پٹارہ کا بھی بندیس والا کام چل رہا ہے اس کے اندر بھی کوسر کو دکھانا بہت ضروری ہے کیونکہ کوسر کام مام کر رہی ہے اور کوسر کہیں نہ کہیں اس کے ویڈیو میں آ جائیں گی شاید یہ کام کرتے ہوئے اس کو نہ دکھا ہے شاید یہ نہ دکھا ہے کہ وہ ہی سارا کچھ کر رہی ہے لیکن ویڈیو میں کہیں نہ کہیں کوسر آئی جائیں گی جس کے وجہ سے پٹارہ پکڑی جائیں گی اس کے لیے اس نے یہ والا ڈراما گلچو کے ہاتھوں بھیجوا دی کہ بھئی کوسر ہے نا اس کو گلتی کا احساس ہو گیا ہے لیکن کونسی گلتی وہ ہمیں بھی نہیں پتا وائٹی پہ کسی کو بھی نہیں پتا کیونکہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے پٹارہ کو تو کوسر ہی ہوتی ہے جو کہ اس کا گھر سمالتی ہے اس کے بچے سمالتی ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا میرے پاس آج بھی وہ ویڈیو پڑھی ہوئی ہے اس کا جو جیٹ ہے نیرہ کا بھائی اس کا جو ویڈیو ہے آج بھی میرے پاس میں پڑھا ہوئے جب پٹارہ وہاں پہ گئی تھی گاؤں گئی ہوئی تھی تو کوسر تھی جو رمزہ اس کے بیٹے کے ساتھ رہ رہی تھی مصطفہ کے ساتھ میں رہ رہی تھی اور اس نے وہ چیز ویڈیو میں بتا دیا تھا جس کی وجہ سے گوچو نے اس کو بولا تھا کہ اب تم ہمارے گھر پہ نہیں آنا ویڈیو نہیں بنانا اور جا کے اس کو مارا بھی تھا تو یہ سارا کچھ اس کے بعد میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا ابھی لوگ ملیشیا وغیرہ گھومنے گئے تو اس کا گھر کون سمال رہا تھا کوسر سمال رہی تھی تو ابھی پھر سے پیٹارہ کو ضرورت پڑ گئی ہے کیونکہ انو بھی بہت جلدی جانے والی ہے جیسے ہی امہ آئیں گی اس کا رسطہ وغیرہ ہوگا پھر انو چلی جائیں گی شادی کی تیاریاں بھی تو کرنی ہوگی نا تو انو تو بہت جلدی چلی جائیں گی تو گھر کا کام کون کریں گا تو کوسر کو کسی نہ کسی بہانے بلا بلا کے بچے سملوائیں گی گھر کے کام کروائیں گی تو اس گھٹیا عورت کی نا پوری جندگی ہی فضول ہے بینا کوسر کے اس کی پوری جندگی فضول ہے کوسر کے بینا یہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتی ہے اور اس کا چینل ہے نا کوسر کے بینا دم توڑنے لگتا ہے اس کے لیے یہ کوسر کے بینا نہیں رہ سکتی اور میں نے تو آپ لوگوں کو کتنا ٹائم پہلے ہی بتائی تھی کہ یہ خود بھی کر کے نا کوسر کو لے کے آئیں گی اور دیکھ لو اس نے ڈراما کر ہی دی اس نے کونچو کے ہاتھوں یہاں پہ ایک سوشہ چھوڑ دی کہ کوسر کو گلتی کا احساس ہو گیا ہے وہ کوسر جو کہ بلانے پہ چلی جاتی ہے بھگانے پہ نکل جاتی ہے اس کو ویڈیو بنا بنا کے جلیل کرتے ہیں وہ اُف سب کے نئی بولتی ہے یہ اتنا اس کو جلیل کرتی ہے پھر بھی وہ اپنے کھیتوں سے ساری سبزیاں توڑ کے اس کو بجوا دیتی ہے اس کے بچے وہاں پہ جاتے ہیں وہ ان کو کوئی پیار کرتی ہے ان کو کھلاتی ہے پھلاتی ہے ان کے بال وغیرہ بناتی ہے ان کا خوک خیال رکھتی ہے لیکن کوسر بہت بری ہے بھئی کوسر کو گلتی کا احساس ہو گیا جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پٹارا ویڈیو بنا بنا کے نام لے لے کے جلیل کرتی رہتی ہے کوسر کو لیکن گلتی کا احساس کوسر کو ہو گیا دور پھٹے مو تیرے بھوچو تو کدھر جاتے ہیں مر جا منوس اتنا تو بے غیرت گھتیا اور گیرا ہوا انسان ہے نا جس کی کوئی حد نہیں اور کوسر کے مو پہ کیمرہ ڈال کے پوچھ رہے بس کسارا سے ملنے جانے ہیں نا تو وہ یہاں مطلب اس سے جبر جستی ایکٹنگ کرواتے جبر جستی اس کو بولنے لگاتے جبر جستی اس کو گھسا کرنے لگاتے مطلب کہ یہ دونوں میاں وی بی مل کے کتنا گندہ گیم کھیل رہے ہیں کس طرح سے کوسر سے لوگ پیسہ کماتے ہیں ان کو شرب نام کی چیز نہیں ہے ڈوب کے مر جانا چاہیے ان کو پیچھے پیٹارا اب تو تو کوئی سیلیبریٹی سمجھتی ہے بڑی یوٹیوبر سمجھتی ہے 1 ملین 1 ملین کی یوٹیوبر جس کا ابھی تلک کے گولڈن پلے بٹن بھی نہیں آیا دیکھ لی تیری عوقات بڑا تو ناک لگا رہی تھی کہ اب میں اس سے رسطہ نہیں رکھوں گی اب میں اس کو کبھی اپنے گھر نہیں بلاؤں گی میں اس سے ملنے نہیں جاؤں گی میرا سالن واپس بھیج دی میرا کھانا واپس بھیج دی یہ سارا کچھ بول رہی تھی چلو سبجی لے کے جاؤ یہاں سے مجھے نہیں چاہیے میں نے بڑا ناک لگا رہی تھی لیکن دیکھ لے تیری عوقات میں نے بولی تھی نا کہ بینہ کوثر کے تیری کوئی عوقات نہیں ہے پیٹارا اس کے بینہ تکو بیوز آج ہی نہیں سکتے دیکھ لے آخر میں کوثر کا سہارا اس کے تلوے تجھے چاٹنا ہی کڑا یہ تیری عوقات ہیں اس کے بیوز چیک کروگے نا اس کے عوقات آپ لوگوں کو پتہ چل جائیں گی دو دن میں اس کو دیڑ لاکھ بیوز آئے کھلی کہاں تو اس کا ملین کا چینل ہے ملین کا ہے تو کم سے ہم پچاس لاکھ تو آوے پچاس نہیں تو بھئی چار لاکھ تو آوے پچاس سے ڈیریک چار پہ آگئی ہوں میں چار چھوڑو دو لاکھ بھی پورے نہیں آرہے اس کو یہ اس کی عوقات ہے پیٹارا کی فیک سبسرائبر کھریدنا فیک بیوز لینا اور لوگوں کو بیوکوب بنانا گھٹیا عورت بہت بڑا ہے نا اس کا ایگو لیکن تیرا ایگو نا پیٹارا جا کے نا کاؤسر کے قدموں میں گھری جاتا ہے یہ تیری عوقات ہے اور اس ویڈیو میں اس نے یہ کہا کہ کاؤسر کو لے کے مارکے جانا ہے اس کو کچھ سلائی کرنی ہے اس کو کچھ سلائی کا سامان چاہیے مطلب کہ پیٹارا کی جو سلائی کی جو کار کھانا کھلا ہے اس کے بعد بھی کاؤسر کو اپنے کپڑے کھو سلائی کرنے پڑے بڑی عجیب بات ہے نا اچھا اس نے دوسری بات یہ بھی بولا کہ میں کار لے کے جاؤں گا کیونکہ ساتھ میں ابراہیم بھی ہوگا مطلب کہ جب پیٹارا کا من آتا ہے کار دے دیتی ہے جب من آتا ہے چھین لیتی ہے اس سے پہلے اس نے دو تین بار بچے کو ہو لے کے ہوتپٹل گیا ایک بار اس کو باہر کھانا کھلانے لے کے گیا تھا تو تب تو یہ کار لے کے نہیں گیا اور تب ہی تو گوچھو تے نے نہیں بولا کہ ابراہیم بھی ساتھ میں اس کے لئے میں کار لے کے جاتا ہوں تب تو بائٹ پہ ہی لے کے گیا تھا اور ابراہیم تو تب بھی ساتھ میں تھا لیکن تب پیٹارا نے کار نہیں دی ہے نا اب پیٹارا کو اس کا تھوڑڑا دکھانا ہے ویوز کھانے ہیں تو اب تجھے کار دے دی کہ ہاتھ گی کہ کار کو بٹھا لو کتنی لانتی ہو نا تم لوگ دونوں باقی دیکھ لیا آپ لوگوں نے کہ اس نے کیا بولا کہ کار کو سامان خریدنا ہے اسی لائکہ اس کو لے کے جا رہا ہوں مطلب کہ اس نے دن سے جو پیٹارا بول رہی ہے کہ باہر کے سامان لانا میچنگ کرنا سارا کچھ بتانا دکھانا یہ میں کر رہی ہوں میں کر رہی ہوں مجھے ٹائم نہیں مل رہا مطلب وہ سارا کچھ بھی کار رہی ہے کاؤسر کو یہ لے کے جا رہا ہے باہر سامان لانے کے لئے پیٹارا وہ سارا کام کرنے کے لئے باہر نہیں جاتی ہے پیٹارا کو یہ ہوتل ڈروپ کرنے کے لئے لے کے جاتا ہے اور پیٹارا بولتی ہے کہ میں بیڈنس کے لئے سامان لینے جا رہی ہوں اصل میں وہ ہوتل جاتی ہے مون کالا کرنے اور بیڈنس کے لئے جو سامان لگ رہا ہے وہ کاؤسر کو لے کے جاتا ہے وہ پتن کرتی ہے وہ سارا میکس میچ کرتی ہے وہ لے کر آتی ہے میں اس کے سارا آئیڈیا سارا وہ جو ڈیزائن وغیرہ جو کچھ ہے وہ سارا کچھ کسر کا ہے اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کسر کے ڈیزائن سچ میں اچھے ہوتے ہیں لوگ تاریف کرتے ہیں اس کے کپڑے وغیرہ دیکھتے ہیں تو میں اس کے پٹارہ کے ٹوٹل بیزنیس کا کام کسر اس کا بھائی رمضان کا بھائی گوچو یہ لوگ سب ملتے کر رہے ہیں پٹارہ اس میں کچھ بھی نہیں کر رہی ہے اور یہاں پہ آکے چیکھتے رہتی ہے کہ میں بہت محنت کر رہی ہوں مجھے ٹائم نہیں مل رہا ہے میں میرے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاری ہوں سوچو کتنی گھٹیا عورت ہے نا یہ باقی یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ جس طرح سے بتایا جا رہا تھا نا کہ کسر کام کر رہی ہے کسر سلائی کریں گی کسر اس کے مطلب جو کپڑے وغیرہ ہے وہ کسر سییں گی تو بات تو کنفرم ہو گئی اس سے پتہ چل گیا کہ سچ میں کسر ہی سارا کچھ کر رہی ہے کیونکہ اگر کہ کارکھانہ ڈالا ہوتا تو کسر کو بچہ سمالتے گھر کے کام کرتے اس کے بیچ میں سلائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ایک آت دو جوڑا اگر کسر کو سلا کے چاہیے تو وہ وہاں پہ سلا سکتی تھی ہے نا وہ ٹیلر لوگ کو دے سکتی تھی کٹنگ وٹنگ کر کے کہ مجھے سیکھے دے دینا کسر خود اپنے کپڑے تیری یہ بتا رہا ہے کسر کو سلائی کا کچھ سامان لینا ہے تو اس سے پتہ چل گیا کہ کسر ہے مین بندی جو اس کا وزنس کر رہی ہے یہ ہے پٹارا تیری عقاد دیکھ لے سارا کچھ کرتی کسر ہے اور عیاشیاں تو کر رہی ہے جو کہ تجھے پھوٹ کے نکلیں گا تجھے حجم نہیں ہوگا یہ والا پیزہ کتنے دن تو عیاشیاں کرتی ہے نا وہ بھی ہم دیکھیں گے اور پٹارا کا پار دینا تو ہے ہائے کتنا بڑا دیل ہے پٹارا تیرا کتنا بڑا دیل ہے آپ لوگوں کو پتہ یہ نا کار کیوں دیئے سلائی کا سامان لینے جو جھاری ہے وہ اب سلائی کا سامان لے کے بائک پہ اتنا سارا لے کے کہ اس سے آ سکتی ہے تو اس کے لیے کار دیئے اس کو اور جب اس کو پیسے کمانے کے لیے کوثر ملتی ہے نا تب کوثر کو یہ ساری سکھ سویدہ یہ دیتی ہے سکھ سویدہ مین کے کار دے دیتی ہے کبھی کبار ورنہ یہ اس کو نہیں دیتی ہے اتنی یہ زلیل ہو رہت ہے اور خدڑے گھوچو تجھے پٹارا کھانا مانا نہیں دیتی ہے یہ دروازہ کھول کے کاثر کے گھر میں گھسا ہے اس کا بچہ اتنا چاؤ سے اتنا خوش ہو کے اس کو دیکھنے لگا اور اس کو بول رہا تھا گھوچو کو کہ مجھے اٹھا لے لیکن اس نے اس کو نہیں اٹھایا اور بھاگا کچن میں کے ناشتہ بن گیا ہے کھانا بن گیا خدڑا صرف کھانے کے لیے وہاں پہ جاتا ہے رامزادہ اور رات کو بھی جب یہ پٹارا کے گھر سے نکل رہا ہے تو بول رہا ہے کہ اب کاثر کے ادھر جاؤں گا کھانا کھاؤں گا مطلب کہ پٹارا تجھے اب ایک ٹائم کا بھی کھانا نہیں دے رہی ہے پھر بھی گلامی میں اس کے ہی لگا رہتا ہے کاثر کو مارکٹ لے کے گیا ہے تو اس کا بچہ تلک کے اس نے مطلب جب واپس آئیے نا تو بچے کو اس نے سیٹ کے اوپر چھوڑ دیا جب پٹارا کے ساتھ مارکٹ جائیں گا نا تو وہ سیٹ پہ بیٹے رہتی ہے اور یہ نوکر جاتا ہے سامان لینے کے لیے اور کاثر کے ساتھ جائیں گا تو کچھ سیٹ پہ بیٹے رہیں گا اس کو بولیں گا جاؤں تم خریدتے لے کے ہو کاثر کو لے کے گیا ہے تو وہ بھی فکر کر رہا ہے وہاں پہ پلمبر آ گیا ہے مجھے جانا ہے وہاں پہ پلمبر آ گیا ہے مطلب پٹارا کے گھر کا ہر ایک کام اس کو کرنے کے لیے چاہیے ہر ایک جمعہ داری اس کو نبانے چاہیے لیکن کاثر کی ایک بھی نہیں اتنا یہ کام چور آدمی ہے صرف اور صرف کاثر کے لیے اور پٹارا کا پورا دلہ اور گلام ہے پٹارا کے گھر کا اتنا بھی کام پٹارا نہیں کریں گی کہ پلمبر وغیرہ آ گیا ہے تو وہ کام کروا لے نہیں وہاں پہ گونچو چاہیے اور کاثر کے گھر کا کام کرنے کے لیے اس کی بولتے ہیں جان نہیں چلتی ہے منوس کی بیٹے رہتا ہے گاڑی میں اور بولیں گا جاؤں تم خود لے کر آؤ منوس مارا اور پٹارا تو کل ہسپیٹل گئی تھی تو بتا رہی تھی کہ میں بچی کو ٹوے سوف لے کے جانے والی ہوں اور پھر یہ گونچو اپنی ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ یہ لے کے گیا ہے بچوں کو تو پٹارا کہاں گائب رہتی ہے نہ گھر کا کام کرتی ہے نہ کرواتی ہے نہ ہی تو بچوں کے ساتھ میں کہیں آنا جانا اور دکھاوا تو ایسے کرتی ہے کہ پتہ نہیں بچوں کے لیے کتنا مر رہی ہے یہ اور دیکھو تو گونچو اکیلا ہی تھااری جمعیداریاں نہیں بھا رہا ہوتا ہے گھر دیکھنا باہر کا دیکھنا بچوں کو دیکھنا ہر ایک کام وہ کر رہا ہوتا ہے پھر بھی اس کو سیمپتی چاہیے کہ تھااری جمعیداری میں نہیں بھا رہی ہوں ڈپ کے مر کیوں نہیں چاہتی منس تو اچھا ایک بات بتا گونچو تیرے کو تو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے جھہر کھا کے مرنے کا ٹائم نہیں ہے ترے پاس میں تو اس ویڈیو میں بتا رہا تھا کہ میں میچ دیکھنے آیا ہوا ہوں ہے نا میس کے پہلے اس نے کیا بھولا گھر پہ پلمبر آ رہا ہے ایک گھنٹے میں پلمبر آ رہا ہے اور خود میں دیکھنے چلا گیا یہ کونسا پلمبر تھا جو تُو گھر چھوڑ کے چلا گیا پلمبر آنے سے مطلب یہ کیا چل رہا ہے ان کے گھر میں پلمبر یہ سب بھی اس کے کشتوں میں رہے پٹا رہا کے کمال ہے نی اچھا ویسے آج کل ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ جو کاؤسر ہے وہ پھر سے فرائگنٹ ہے اور یہ ساری مطلب خبرے آ رہی ہے وائٹے پہ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آئی بات میں کوئی سچا ہی ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہے کیونکہ میں نے تو یہ بھی سنی ہوں کہ کاؤسر تو کبھی ماں ہی نہیں بن سکتی ہے اور یہ بچے کو اگر آپ لوگ دیکھو گے تو وہ جو آتا ہے ان کے گھر پہ چشمیش سیم اس کے جیسا یہ بچہ دیکھتا ہے اور مجھے پوری پوری ریپورٹ بھی ملی تھی کہ یہ بچہ اسی کا ہے اس کی وائپ نے پیدا کر کے ان لوگوں کو دیئے تو جب پہلے ہی بچہ وہ نہیں پیدا کر سکتی ہے تو پھر دوسرا بچہ کیسے وہ مطلب پھر سے فرائگنٹ ہے تو دیکھیں گے نا ابھی کیا ہوتا ہے اگر کہ دوسرا بچہ ہوتا ہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ یہ جو افواہ اڑی تھی نا کہ ایک اثر بانج ہے ایک اثر بچہ نہیں پیدا کر سکتی ہے تو وہ خبر جھوٹی تھی تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی ہمیں سننے کے لئے ملا تھا کہ ابراہیم پیدا ہوتے ساتھ میں باہر کا دوسر چالو کر دیئے تھے اور کاؤسر کا جس طرح سے آپریشن کے بعد میں اس کا آ جانا بچہ کا ہسپٹل میں رہنا اور بھی بہت ساری چیزیں تو وہ ساری چیزیں بھی کلیر ہوئیں گی نا لیکن جہاں تلق ہے مجھے نہیں لگتا کہ کاؤسر پرائگنٹ ہے پھر بھی چلے دیکھیں گے ہے کہ نہیں ہے ویسے پیٹھارا تجھے چاہیے کہ تُو پرائگنٹ ہو جائے تو نا بہت اچھا کانٹینٹ بنے گا ویوز آئیں گے تجھے لیکن کیا کرے نا اب جہاں تو ہے نہیں جیسے تُو پرائگنٹ ہو سکے جہاں تو پتہ نہیں کہاں اٹھ رہا ہے اور یہ گھونچو گھتا تو تُو مو لگانا پتہ نہیں کرتی ہے نا کر کے علاوہ اس کے پاس میں کوئی کام نہیں ہے کاؤسر کو اگر شاپنگ کرنے لے کے جاتا ہے تو وہ خود گاڑی میں بیٹھتا ہے اور پتہارا کے گھر پہ آئیں گا نا پھر جاتا ہے سبجی تلق کے لینے کے لیے یہ جاتا ہے پتہارا نہیں جاتی ہے یہ اس کی حقات رکھی ہے پتہارا نے لگتا ہے کہ وہ اس کا بچہ پیدا کریں گے وہ اس کو کتے سے زیادہ میں کو لگتا ہے اس سے زیادہ عجت تو گھر میں اس کے بلے کیے اور اگر گھر میں کتہ رہتا تو اس کی عجت زیادہ رہتی لیکن گھونچو کی نہیں رہتی تو ایسے آدمی سے وہ بچہ پیدا کریں گے وہ پلمبر سے کر سکتی ہے ڈرائیور سے کر سکتی ہے کسی سے بھی کر سکتی ہے لیکن گھونچو سے نہیں اتنا بے غیرت اور گھٹی آدمی ہے پھر بھی اس کی دلالی کر کے رہ رہا ہے اس کے ساتھ میں ڈپ کے مرجہ منوس چلے اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ انڈ ویڈیو کا ایسی لگی کمنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں لافیز